سو گئیز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل پورے زیوروں شیوروں سے چل رہا ہے انڈیا ورسز آسٹریلیا کی بیچ میں گائیز ایت دا سٹیڈیم آف اوول جہاں پہ پچھ نہیں خالی خالی گرین گانس ہی ہے جہاں پہ جو گراند ہوتا ہے وہی انہیں پچھ کے طور پہ دے دیا ہے جہاں پہ باؤنس بول کا کچھ زیادہ ہی حد سے زیادہ ہے لب اتنا زیادہ باؤنس ہے گے مطلب بندہ کھیل نہ پائے جس وجہ سے جس کے اوپر بھی جو بہت بہت میری لیاستوں بڑی بات ہے کیونکہ شروعات میں تیسٹ میچ کے دے ون پر اس ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے محمد سراج نے آتی ہے دوسرے یا چوتے آور میں ویڈکٹ اوڑا دی تھی کیونکہ یہاں پہ کچھ زیادہ باؤنسی ٹریک تھی اسمان خوچہ بلکل سٹروک کنا چاہیے تھے دیفنس کنا چاہیے تھے لیکن ایچ این سیدھا کیپر کے ہاتھ میں گئی تھی کیونکہ اس پیچ میں باؤنس بہت تھا یہ بات ہمیں اس ویڈکٹ کے بعد اور ڈے ون سے ہی پتا چل گئی تھی جہاں پہ انڈیا نے اس کے بعد کافی زیادہ اپنا مومنتب بھی گین کیا جب انہیں ایک اور بڑی سی ویڈکٹ لے لی جی ہاں وہ ویڈکٹ دیویڈ وارنر کی تھی اس کے علاوہ ایک اور مومنتب ملا جب بہت یہ ویڈکٹ کافی بڑی تھی میری لیے سے کیونکہ ابھی یہ دینچرز بھی ثابت ہو گیا آج جی اکلت کو کیونکہ یہ تھے مارنس لبوس چونگ نے بتائیں کیا دا ہمیں لیکن خیر مارنس لبوس چین کی جو ویڈکٹ ملی تھی انڈیا کو وہ کافی زیادہ نیدفل تھی کیونکہ وہ ویڈکٹ کافی سارا ایمپیکٹ ڈالی تھی آسٹریلیا کے اوپر بس یہاں ہی تک تھا انڈیا کا سفر دیون کا کیونکہ اس کے بعد ایلکس ایلکس کری گئی رہا سوری س سوری ٹریویس ہیڈ نے جو کام کیا ہے انہیں اوڈیہیں کیلے تیس میں جس طرح کا بیزبول کھیل ہے انہیں انسپریشن اپنی معالی تھی بین سٹوکس کو جس وجہ سے انہیں جو ان کی انسپریشن تھی بین سٹوکس ان کو ورات کولی نے میچ کے دوران کافی بار یاد بھی کیا لیکن یہ میچ میں ابھی جو ٹریویس ہیڈ کی ایننگ بھی جی لاس ایننگ وہ کافی زیادہ بہتر تھی لیکن اب جو دے تو کی بات تھی کہ دے تو میں ایک تو پہلی بات دے تو تک آتے آتے سوری 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 فور سکسی نائن رن بنا لیے تھے آسٹریلیا نے اور پھر انڈیا نے آنا تھا بیٹنگ پہ پتہ نہیں انڈیا آتی کس بیس بول کے مورد میں تھا تین رن میں کوئی بیس ان مار لیے تھے انڈیا نے لیکن پھر اس کے بعد روید شرمان نے بولا اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں اور روید شرمان نے دان میں اپنی فگردی پیت کیومنز کو پھر گاز اس کے بعد ہے دی گریٹس تیس بیٹسمن چرتش پجارہ جی ہاں پجارہ ہے پجارہ نے کافی زیادہ بھی انگلین میں دمیستک کھیلی تھی پجارہ نے بھی سٹیف سمیٹ نے بھی سکسس یا سکسس ہو رہی ایسے ہی کوئی تیم کا نام ہے اور در ان دونوں نے تگیدر ساتھ میں پریکٹس کری تھی پجارہ اور سمیٹ نے اور وائی پہ اسی کاؤنٹی لیک میں ہمارے پیارے لبوشین بھی کھیل رہے تھے جن نے اس تیس میچ کی پہلی ایننگ میں تو کچھ نہیں اکھا رہا تھا انڈیا کا ٹاپ آرڈر میں سے روید شرم آؤ تھو چکے تھے اور پجارہ کے بعد بعد سات ساتھ میں گل بھائی نے بھی اپنی ویگت دان میں لے دی وہ تھوڑی سی بول پہ وہ کنفیوز اگرے تھے کیونکہ جہاں تک ان کی بوڈی لینگویج تھی ایسا کی وہ شاید کوئی سٹروک کور ڈرائیو منا چاہ رہے تھے لیکن کور ڈرائیو کے ساتھ ہم ان کو لگا کہ بول آؤٹ سوئنگ ہوگی اس لئے انہیں لیف کا نگرہ بیٹھایا لیکن بلکل پاؤنگوں کی طرف بول سلو تھی اس کی پتا ہے پتا ہی نہیں چلا کیونکہ سیدھا سید لینڈ میں ہمارا کیا بول تھی ہے وہ کافی اچھی بول تھی لیکن لیف کرتے پہ آؤٹ ہو گئے تھے شومنگل بھی دو وکیٹس انڈیا کی دونوں اپنر آؤٹ ہو چکے تھے دونوں تو نہیں لیکن انفارم کافی زیادہ تھے شومنگل جن کی وکیٹس کافی حام کری انڈیا کو اس کے بعد آئے دا گریت کنگ کولی لینڈ کنگ کولی نے اور پجانا نے آگے تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کری لینڈز تک وہ لے کے گئے مطلب کیا مطلب لینڈز میں صرف چھے ساتھ لینڈز تک لے کے گئے اس کے بعد بھی پانچ چھے اور انہیں سنبھال لیا تھا لیکن پھر چرتیش پجارہ نے بھی ایک عجیب سی بول پاپ اپنی وکیٹ دے دی تھی بولڈ کلین اپ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں چلتے پھرتے شکر بھارت آئے تھے آئی تھی نہیں نہیں شکر بھارت آئے تھے نا وہ آئے تھے ریونڈر جدیجہ آئے تھے لیکن جو بھی آئے تھا جدیجہ شکر بھرت یا تو پھر ریحانے لیکن ان میں سے جو بھی آئے تھا اس کے آنے کے کچھ ہی کھیلنے کے بعد ہمارے کینگ کولی صاحب بھی تھوڑا سا اچھا شورت ہی بولو مارنے گئے تھے لیکن میں نے جیسے پہلی بولا تھا کہ اس پیچ میں کافی زیادہ بونس ہے جیسے جتنا بونس شاید کولی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ویتنا مل گیا اس نے بولر بھی کان تھا میٹرس تاک تو زیر سی باتیں کولی کی شاید وکیٹ جانی تھی اور میرے لیاس سے ایک کرید نہیں مل رہا لیکن سٹیف سمنٹ نے کافی زیادہ اچھا کیج ب کرا تھا اس لئے ہی ورات کولی کی وکیٹ بھی چلے گئے پھر اس کے بعد اس کے بعد بھرت انڈیا کے وکیٹ کیپر اور جن کیا رہانے دی لیجنڈ ان نے تو رہا سمانے کی کوئی جس میں آگے چل کے انڈیا کے سکر بھرت ایسے کوئی نہ آنے ان نے بھی اپنی وکیٹ دانت نے دی دی جہاں پہ ایک مون پہ شاید انڈیا کے ایک سو وان فوری فائی یا وان ٹوئنٹی فائیف کے آروند فائیف وکیٹ جانو گئی تھی جہا پہ اسی پیچ پہ آسٹریل انڈیا نے فور سینٹی رنز دی فور سینٹی رنز مارے تھے تو کافی زیادہ پریشن انڈیا پہ بلدود چکا تھا لیکن تب انٹری بھی روینڈر جدی جہا کی جن نے کافی زیادہ اچھا نوک کھیلا وہ شاید چیپ بھی بول دو یا جو بھی انڈیا نے نوک اچھا کھیلا تھا کوئی تقریب ہے فورٹی ایٹھ رنز صرف ففتی تھری فتی تو بہت سے وہ مار کے گئے تھے کافی امپریسیف ایننگ تھی ان کی طرف سے بھی لیکن پھر ان کی امپریسیف این بول میں آ گیا تھا لیکن تب جا کے گئیس انٹری ہوتی ہے ایک دیف مانوش دی لاد شاردل تھاکڑ کی جن نے آنے کے بعد کچھ خیال تو نہیں تھا کل کے دن میں لیکن بس انہیں ایک جو کام انڈیا کی بیچ میں نہیں کر پایا تھے دن کو نکالنا ہے یعنی انہیں کافی زیادہ تیز میچ کو تیز کر کے سمجھ کے بلکل زیادہ ہی تک 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 کھیلا جس وجہ سے سامنے آرے اینڈ سے اجین کے رہانے نے تو رہا تک کیا اور ایسے کر کے کر کے کراتے ہوئے انڈیا کا دن ہو چکا تھا ختم کوئی مشکل تھے دو سولین پہ تو کہا اس اب بات کرتے ہیں جو آج دن واہ ہے دے تھری اس دن کی شروعات پہ انڈیا نے اتنا کوئی خواست دومینیٹ تو نہیں کیا لیکن اجین کے رہانے نے اکیلے نے دومینیٹ کیا پھر شاردل تھاکڑ اور اجین کے رہانے دونوں ہی ایک وقت پر کچھ زیادہ ہی اگریسیف ہو گئے تھے جس وجہ سے ویکٹ بھی چلی گئی تھی اجین کے رہانے کی لیکن انہیں کافی زیادہ بہت اچھا نوک کھلا تھا ان انڈیا کی طرف سے تو اس پچ پہ ایٹی نائنز بنے تھے میرے فیوریٹ بھی انہیں بہت اچھا نوک کھلا تھا جن کے رہانے نے اس کے علاوہ شاردل تھاکڑ نے بھی ایز نوٹ پرفیکٹ اور رونڈر نہ ہونے کے بوجود بھی انہیں ایک بہت اچھا ففٹی ون رن کا نوک کھل لیا تھا جو انڈیا کے بیٹسمن تک نہیں کھل پہ تھے اور ابھی میں کچھ ٹیم پہلے دیکھ رہا تھا کہ شاردل تھاکڑ کی تیم کی جگہ کے ریلیتید بھی کافی زیادہ بہت رہی تھی کہ ان کی جگہ اشوین کو لینا چاہے تھا لیکن مجھے تو نہیں لگتا جس طرح کی انہیں پرفارم کی ای تینک اگر اشوین مجھے نہیں لگتا اشوین کیسے ضرورت ہیار امیش آدف نے بھلے اب تک وکٹ نہیں لیے لیکن امیش آدف کم اس کا فاس بولر ہے مجھے نہیں لگتا اس پچھ میں اب تک جدی جا کا بھی کوئی کام ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اشوین کی جواب بنتی تھی تو بالکل انڈیا نے صحیح فیسٹ لگ کیا تھا اب تک تو اور شاردل تھاک کوئی تو نائنٹی رنز نہیں بنایا جس میں انڈیا کے پھر بیک تو بیک کی دو بے کے چلے گئے شامی اور پھر نہیں شامی اور پھر امیش آدف جس کے عزا سے انڈیا بنا پائے تو نائنٹی سکس رنز لیکن تو نائنٹی سکس رنز بنا کے آج انڈیا آل آؤ تو ہو گیا لیکن انڈیا نے فال آن کو آوائید کر لیا جو انڈیا کا سب سے پہلا تاسک تھا انڈیا نے ابنا سب سے پہلا تاسک تو بالکل صحیح سے کر لیا اس کے بعد پھر آسٹریڈا کی جو لیت تھی وہ کنٹینیو وی تھی ون ففتی سے یا ون تھرٹی فائی ایسی کسی سے بھی تھی تب انڈیا کے بیٹسمن آئے تھے بیٹنگ کرنے کے لیے دیویڈ وانر عثمان خواجہ جب وہ آئے تھے سکسٹی ون اور کچھ تقریباً ہے گئے تھے یعنی مطلب پورا ان کے پاس آدھا دن پر آوا تھا جس میں بھی شروعات میں دیویڈ وانر کی وکٹ چلی گئی تھی اس کے بعد پھر چلتے چلتے آگے کراتے کراتے عثمان خواجہ کی بھی وکٹ چلی گئی تھی لیکن ایت دی مجھے لگا کافی زیادہ کافی زیادہ انڈیا کے لیے ٹروبر ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹنگ پر تھے سمیت اور لابشین یہ دونوں آسٹریلا کے تیس رنگنگ میں بھی آئے ہیں اور دونوں کافی بہت خطرناک فارم میں تو مجھے ایک درد تھا کہ اگر یہ دونوں اتک گیا تو انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جا گئے تیس میت اس لئے انڈیا کو ان کی وکٹ لینے پڑا ہے کی لیکن اب تک لابشین وہ گئے نہیں دن ختم ہو گیا لیکن سٹیو سمیت کی وکٹ آگئی ل جو پتہ نہیں کس نے لی ایتھنک سو وہ شاردل تھاکورن نے لی تھی یا سراد نے یا شامین مجھے نہیں پتا یا شاید اشوین نے بھی اشوین کھاں سا گیا ساری ساری یا تو جدیجہ نے نہیں پتا مجھے کس نے لی تھی لیکن ان کی بھی وکٹ گھر گئی جلدی ہی آج دن ختم ہونے سے پہلے اور پھر گائیز آخری میں سٹیو سمیت کے بعد روینڈر جدیجہ نے بہت اچھی اور بہت بڑی وکٹ ٹریویس ہیت کی بھی لی لی تھی کیچ ان بولد کیا تھا اور گائیز پھر آج کا دن ختم ہونے تک تھوڑا سچ سات رن بنا کے کھڑے ویدے کیمران گرین اور فورٹی ون تو فورٹی فور رن کچھ تھے اور کھڑے ویدے ایک سو تھوڑا بولے کھیل کے مانوس لیبوشین مجھے لگتا ہے گائیز مانوس لیبوشین کافی زیادہ دینجرس ثابت ہو سکتے تو اندیا کو کل آتے ہی پہلی فرصت میں لینے پڑے گی ان کی وکٹ باقی اس میچ اس تیس میچ کے بعد میں بولوں تو مجھے بتا ہی فیلنگ آ رہی کہ اب اس تیس میچ کا کچھ نہیں رکھا وہاں یہ تیس میچ سیدھا درو کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اگر آسٹریلیا کل کل کیا کل تو فور دنیں نا کل آسٹریلیا نے دو سیشن کھلنا ہے دو سیشن کھلنے کے بعد آسٹریلیا نے کم از کم کم از کم اندیا کو دینا ہے اور اندیا کو انہیں جیتنے کے لیے ایک دن اور پندرہ آور سمجھ لو یا ایک دن یا دیر دن سمجھ لو دیر دن میں اندیا کو آل اوت کرنا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اتنی تگری بیتنگ لین اپ کو شیرہ دیر دن میں آل اوت کر پائے گا اور پھر انڈیا کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی انڈیا کو پہلے سے ہی تون ایتی فائف ایتی سیون تک تارگیت مل چکا ہے ارام سے انڈیا کو ابھی تریس نائنٹی تک تارگیت جا سکتا ہے اور اتنا تارگیت انڈیا دیر دن میں چیز کر لے ایسی پچ پہ یہ بھی مشکل ہے اور ابھی تو یہ فیف دے پہ بھی جائے گا فیف دے پہ تو ایسی پچ ستیا جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس تیس میچ میں مجھے پتہ ہی فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک اچھا ریزلٹ اس کا نہیں ہوگا لیکن مجھے پتہ ہی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ میچ تیس میچ جانے والا ہے بلکل ڈرو کی فیرمی میں لیکن گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا ریویو بتنستان رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکر رائب کر دینا یہ چینل میں نیا کھول ہے جس کا نام ہے داگر کے شوڈان جو میں نے آنے والے تیم میں اوڈیا اور کب بھی ہو گئے اندیا کی سیریز بھی ہ ہونے والی ہے ایشیا کب بھی ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے لیلیڈڈ بات کرنی ہے اور اب کل کے دن کے بعد میں ریویو ویڈیو لے کے آج ہوں گا آپ لوگوں یہ کہیں دی بتانا ہے کہ کیا یار میں فیلس کیم کے ساتھ کرو یا ایسے ہی ویڈیو میں میں وائس ور کے ساتھ کرو اپنا ریویو تو بتاؤ اگر یہ ویڈیو بس نہیں ہوگی باقی لیک شیئر سبسکرائب سیئو سنتے کے پیس ساؤت بائی بائی